اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم اور مبارک مہینہ کے دروازہ پر کھڑے ہیں انشاءاللہ کل رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا میں نے اس کو عظیم اور مبارک مہینہ کہا ہے اس کی عظمت کا اندازہ اس فرمان نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے کہ اذا داخلہ رمضان ہوتا ہے تبواب و رحمت اذا رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر روز اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے عالم غیب میں یہ آواز جو اینا وہ نشر کی جاتی ہے اس کی اطلاع صادق و مصدوق سیدے کائنات پخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساط سے ہمیں معصول ہوئی اور آپ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی سچا کسی معنی نہیں گنا کہ روزانہ فرشتہ یہ ایران کرتا ہے کہ لوگو یا باغی الخیر اقلی اے نیکی کو تلاش کرنے والے دوڑو بھاگو و یا باغی الشر اکثر اور برائی کے پیچھے باغنے والو اب تو شرم کرو حیاء کرو اور اسی مہینہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی مبارک رات مقرر فرما دی جس کو خیر من الف شہر کا کہ ہزار مہینہ سے بھی بہتر ہے ہزار مہینہ کو شخص اللہ کی عباد کرے اور نیک عمال کرتا رہے تو یہ ایک رات جو ہے اس کی عباد اس ہزار مہینہ کی عباد سے بھی بہتر رفض ہے اللہ بہتر جانتا کچھنی بہتر ہے یہ نہیں بتایا گیا بہتر ہے اس سے تو ایسا مبارک زمانہ جو آئیسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ مان عدرہ کر رمضان فلم یو فرلا کہ جس شخص کو رمضان المبارک کے دن نصیب ہوئے اور پھر بھی نیک عمال کی دنا پر وہ بخشا نہ گیا اس نے ان دنوں سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو بائد عمدرہ کر رمضان فرمایا بڑا بدنصیب کمبخت اور قسمت کا کھوٹا نکلا ورنہ یہ تو باران رحمت کا زمانہ تھا بارش کی جڑی لگی ہوئی تھی ان دنوں میں تو آدمی کو شرابور ہو جانا چاہیئے تھا سر سے پاؤں تک بھیج جاتا اللہ کی رحمت سے تو یہ مبارک اور عظیم مہینہ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں اس کا عربی زبان میں نام رمضان ہے شہر رمضان اللہ جو اندلہ فیر قرآن الرمضان ویسے تو اس میں علم ہے شناخت کے لیے ایک مہینہ کا نام ہے پر آپ پر ناؤن ہے اور عموماً اسماء علام جو ہوتے ہیں کسی چیز کے شناخت کے لیے نام ان کے معنوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں مگر نام ان کا لوگ محمد فاضل رکھ دیتے ہیں کوئی آنکھوں سے اندری ہوتی ہیں لڑکیاں ان کا نام نور بڑی رکھ دیتے ہیں تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ اسم اور مسمع میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی مگر اللہ رب العالمین نے عبادت چلیے اور روزوں کے لیے جس مہینہ کو چنا تو اس کا نام رمضان جاہل ہے یہ صرف نام نہیں اس کی اس مہینہ کی خصوصیات سے بڑی مناسبت ہے بڑا جوڑ ہے تو عربی زبان میں جب ہم اس کے اشتقاق پر غور کرتے ہیں کہ اس کا روٹ کیا ہے کس سے یہ نکلا لفظ تو پسا چلتا کہ ایک تو لفظ ہے عربی زبان میں رمز مین پر جزم پڑی جاتی اس سے بنا ہے تو پھر وہ بارش ہوتی ہے جب زمین جل بن جاتی ہے بلکل سر جاتی ہے تو اس وقت بارش ہوتی ہے اور وہ زمین کی گرمی اور حرارت کو ختم کرتی تھی عربی زبان میں اس بارش کو جو مرسن خریف کے آغاز میں ہوتی ہے رمز کہا جاتا تو اس پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پھر وہ رمضان کا یہی معنی نہ سمجھ میں آتا کہ جس طرح وہ بارش زمین کی حرارت کو ختم کرتی ہے اور اس کی گرد و بارک کو دو دیتی ہے رمضان و مبارک بھی اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرے اور اس میں جو کام کرنے چاہیے وہ کرے اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے جناب کرے تو یقیناً اس بارش کی طرح اس کے گناہوں کو دو دے گا یہ رمضان یقصر و ضنوب ہوگا جیسے ان کو دو دے گا اور ایک معنی عرضی زبان میں اس کا جو ہے نا رمض کا وہ جلنا ہے جلانا ہے اسی لئے حضیث پاک میں جب برسور کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زہا کی نماز جو ہے چاہش کی اس کے اصل وقت کون ساتھ تو آپ نے فرمایا صلاة الوابین ہینہ ترمض الفساد کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی نماز جو ہے زہا اس کے اصل وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں بھی جلنے لگیں رمضان سے رمضان سے وہ بنا ترمض تو اس لئے احتراق اور احراق بھی اس کے مدرم پایا جاتا ہے جلا دینا تو یہ انسان میں جو برانیاں ہوتی ہیں کھوٹ ہوتا ہے جیسے بٹی میں جب سونے کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں جو کھوٹ ہوتا ہے وہ بٹی اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے رمضان و مبارک بھی ایک ایسی بٹی ہے جس میں جب آدمی پڑتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے نا وہ جل جاتے ہیں ان کو یہ جلا دیتا ہے تو ایک معنی وہ خریف کی بارش کا تھا دوسرا معنی جلانے کا اور تیسرا معنی جب کہے ہیں کہ رمضان نسان اس نے اپنے تیروں کو رگڑا کہ دو پتھروں کے نیچے رکھ ایک نیچے پتھر ایک اوبر درمیان میں تیر اور ان کو اس طرح پتھروں کو رگڑا کہ وہ باریک ہو جائے تیر کام کے لائق ہو جائے اصلے کو درست کرنا تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک ایسا ریپیرنگ کا ذمانہ ہے اپنی صحیح مرمت جیسے ورک شاہ میں بھیج دیتے ہیں کہ اس میں جو خرابیاں دور کر کے اس کو درست کر دیا جائے رمضان ایسا ہی سمجھیں کہ ہم جو اپنے تقوی اور تذکیہ کے حالات رسلے ہیں ان کو اس معنی میں رگڑتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں بلکل ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ پھر وہ شیطان کے مقابلہ میں سارا سال ہمیں کام دیتے رہا ہے تو لوگت عرب میں یا اس کا معنی بارش کا تو دھوتی ہے جو گناہوں کو جرا کر رکھ لیتی ہے اور یا پھر ہتھیاروں کو تحس کرنا ہے کہ اس دمانہ میں آدمی اپنے ایمان اور تقوی کو اتنا مضبوط بناتا ہے جیسے مجاہد اپنے اصلاح کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے